دیکھیں جی بہترین آپ کا انیلس دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وحیل پاکستان تحریک انساط کے حکومت تھی جس نے ساڑھے سات سو عرب ایک صوبے کے لیے اور بالخصوص جنوبی بلوچستان کے لیے مختص کیا پاور پروجیکس کے والے سے نگوشیٹ کیا ہم لوگ اس کو سامنے لارہے تھے ریجیم چینج ہو گیا ریجیم چینج کی ضرورت کیا تھی یہ تو حج آصف نے ایک پروگرام میں بات کی کہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ دوزار انیس کے مارچ یا اپریل میں یہ بات کی کیونکہ آپ کے پانچ مہینے بھی تحریک انصاف کے حکومت کے نہیں آئے تو تانگیں کھینچنی شروع گی وہ تو بیچ میں کوویڈ آ گیا کوویڈ کے باوجود ملک چھ فیصد شرع سے ترقی کر رہی تھی محیشت اس کے بعد پی ڈی ایم ون حکومت آئی اس نے جا کے کھائی میں ڈال دی محیشت کو اور بڑا غرق کر دیا محیشت کا آج بھی ہم لوگ محیشت جو ہے وہ کھائی میں پڑی ہوئی ہے سو لہٰذا ہماری حکومت جس وقت آئے گی اور ہم لوگ جس آگ کے دریا سے گزر کے آئے ہیں جہاں پہ ہمارے گھر محفوظ نہیں رہے جہاں پہ ہماری خواتین پہ تشدد کیا گیا جہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا گیا میرے قائد میرے لیڈر قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب پہ دو سو سے زیادہ کیسز ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ایک بوگس کیس ہے یہاں پہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے شمول میرے ہم ساروں پہ ایف آئی آرز ہیں اور اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم محب وطن لوگ ہیں ہمیں کیوں دیوارک ساتھ لگایا گیا سو لہٰذا ہمارا مشن منطقی انجام تک ہم نے پہنچانا ہے اور وہ کیا ہے آئین اور قانون کی بالدستی انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا دیکھیں جی دو تین چیزیں ہیں مولانا صاحب کا اتحاد کے حوالے سے آج شام کی میٹنگ میں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی اتحادی پارٹنرز ہمارے اور بھی ہیں ہمارے دوست ہیں احباب ہیں اس میں وہ سارے ملکے ہماری ایک آواز ہے اس اتحاد میں باقی ساتھی بھی بات چیت کریں گے نمبر ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ اتجاج کے حوالے سے ہم لوگ ملک کی سالمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون ہو اس میں مضامت کی کیا بات ہے جو میں باتیں یہاں پہ میں کر رہا ہوں جس وقت وزیراعظم کا الیکشن تھا اور اس الیکشن کے بعد جو سو کالڈ فارم سنتالیس والا وزیراعظم آ کے اس نے اپنی تقریر کی اس کے بعد جب میں نے تقریر شروع کی وہ تو وہاں پہ پھٹ گیا ان کا تو کام ہی ہے لٹنا اور پھٹنا انہوں نے تو بھاگ جانا ہے وہ ہمیں فیس نہیں کر سکتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک مضبوط ہو اس پہ ہم لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے چاہے ہم لوگ وہ چوراہے میں بات کریں چاہے وہ صوبائی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ قومی اسیملی میں بات کریں چاہے وہ سینٹ آف پاکستان میں بات کریں وہ فارمز آویلیبل ہیں اور وہ کسی کی مہربانی نہیں ہوئی ہم پہ وہ پاکستان کی عوام نے ہماری ماں بہنوں نے ہمارے نوجوانوں بھوڑوں نے ووٹ ڈال کے ہمیں ان عوانوں پہ پہنچایا یہ تو فارم سنتالیس کی بدولت یہ بساکیوں پہ یہ لوگ آئے ہیں پرنہ کہ لیڈرشپ والی پوزیشنز میں دیکھیں مسلم لیگ نون کے وہاں پہ جو لیڈرز بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچز پہ ایک سے ایک بڑا جو ہے وہ فارم سنتالیس والا وہاں پہ بیٹھ ہوئے پہ جاسف کو دیکھیں اس کو عثمان ڈار صاحب کی ریحانہ ڈار صاحبہ نے شکست دی ہے ان کا ایک ایک شخص دیکھ لیں سب کی سب جو ہیں وہ شکست خردہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو میں تو حیران ہوں وہ مسلم لیگ نون کے اس لیڈرشپ پہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جس وقت ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں آنکھیں ملا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے ضمیر کے اندر چور ہے ان کو پتہ ہے انہوں نے چوری کر کے وہ وہاں پہ آئے ہیں میں تو حیران ہوں ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا کہ وہ ادھر بیٹھے کیسے ہیں دیکھیں جی کیسے میں اس دن میں بیٹھا ہوا تھا یہ اس کیس نہیں اس سے پچھلے والے کیس میں ہیرنگ میں میں بیٹھا تھا عدت والے میں جو حکومت کا وکیل تھا رضوان عباسی وہ دوسری عدالت ساتھ والی عدالت میں بیٹھا تھا اور بیریسٹر سلمان نکرم راجہ صاحب نے جد صاحب کو کہا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس چھے لوگوں نے بکلا نے اس کی تصویریں لیئے اور وہ دکھائی ان کو ان کو بتایا کہ جی اگلے کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ابھی جو عید سے ایک دن پہلے جو کیس لگا تھا عدت والا وہاں پہ بھی وہ وہ بندہ آہینی فرار ہو گیا حضرت ان کا جو سائفر کیس ہے وہ تو اپنی موت آپ وہ سائفر کیس مار رہے ہیں اس میں کوئی ہے ہی نہیں چیز اچھا اس کے بعد آپ کا توشخانہ کا کیس ہے توشخانہ کے کیس میں تو میں نے فلور افتہ ہاؤس پہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف ہو گئے یا پھر آصیف علی زرداری ہو گئے انہوں نے جو گاڑیاں اور چیزیں لی ہیں وہ تو رولز کے بالکوانین کے بالکل مخالف لی ہیں اس کے اس کی وائلیشن میں لی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کو ایک تو آپ کو کوئی توفہ دیتا ہے آپ کی مرضی اس کے ساتھ کیا کریں کوئی رول کوئی قانون نہیں وائلیٹ ہوا ہوا پر اس پہ انہوں نے اندر کیا بشرب بی بی کا کیا تعلق ہے وہاں پہ توشخانہ کیس کے ساتھ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ وزیراعظم یا ان کی اہلیہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹوٹل فروڈیولنٹ کیس ہے پیسہ جو آیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے یہ وزیر قانون کہتا ہے ہاں جی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے حکومت کی پاس نہیں ہے اوہ بھئی سپریم کورٹ خدا نہ خواستہ کوئی ہندوستان کی سپریم کورٹ ہے آپ کوئی تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان کے پاس اور کوئی مواد ہی نہیں ہے وزیراعظم امدان خان صاحب کے خلاف بات کرنے کی انشاء اللہ تعالی ہماری یہ مومنٹ کا آغاز بلوچستان کی زرخیز زمین سے ہوگا اور یہ زرخیز زمین کیسی ہے لوگ کی سوچ زرخیز ہے لوگ میں وطن ہے یہاں سے ہم لوگ کریں گے پشین میں کریں گے چمن میں کریں گے سندھ میں جائیں گے کراچی میں جائیں گے اندرون سندھ جائیں گے پنجاب میں جائیں گے کے پی کے میں جائیں گے اسلامباد میں جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اپنا میسیج جو ہمارا ہے وہ لوگوں کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے آپ پانچ سیٹنگز ہو گئی یہ قومی اسیملی کی آپ دیکھ لیں حکومت کا کیا حال ہوا ہوا تھا انشاءاللہ اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے تکڑی اور مضبوط اپوزیشن ہے اور وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے سہبان نے ہم سب نے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے ہم لوگ سامنے آئے ہیں اور ہم لوگ ابھی فولات کی طرح مضبوط ہو گئے ہیں ہم لوگ پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ آپ نے تو چھٹا گیر پہلی لگا دیا نہیں ہم نے تو ابھی پہلا گیر ہم نے کلچ دبائے ابھی تو پہلا گیر لگے گا اور آہستہ آہستہ گاڑی روان ہوگی انشاءاللہ نہیں ابھی آپ یہ طریقے کار ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے بہت چینجز آ چکی ہوں گی انشاءاللہ یہ نہیں رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ